اسلام علیکم دوستو خوش شام عدید ایک نئے وی لاغ میں تو دوستو آج ہم نکل رہے ہیں مولا چٹوک کی طرف اور ابھی ہم کھڑے ہیں سکھر میں صبح کے بجے ہیں ساڑھے چھے اور میرے ساتھ جو ہیں وہ ہیں نائم بھائی اور یہ ہے ہماری آج کی رائیڈ تو چلیئے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو حضرت کرواتے ہیں چٹوک مولا چٹوک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا شہداد کوٹ شہداد کوٹ پہنچنے کے لیے آپ کو مدیج جانا پڑے گا مدیج کے بعد آپ پھر جائیں گے رتو دیرو رتو دورے کے بعد پھر آئے گا شہداد کوٹ شہداد کوٹ جیسے ہی آپ پہنچیں گے تو کبو سعید کھان کراس کرنے کے بعد لینڈس کے بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے اور آپ بلوچستان میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم اس روڈ کو کہتے ہیں رتو دیرو گوادر موٹر وے بلکل ایسے ہی لینڈس کے بچینج ہو جاتا ہے بلوچستان میں انٹر ہونے کے بعد اور اب شروع ہوگا ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ یہ سفر آپ کی زندگی کا یادگار سفر ہوگا کیونکہ ان پہاڑوں کو بھولنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے ان پہاڑوں میں ایسی کشش ہے کہ یہ ہر بار آپ کو اپنی اور کیشتے ہیں دوستو یہی وہ روڈ ہے جو چھوٹی یا بڑی گاڑیاں یوز کرتی ہیں شہداد کوٹ سے خوزدار یا شہداد کوٹ سے گوادر جانے کے لیے اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ونگو ایلس ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کا جو راستہ ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے آپ کبھی اگر اس طرف آ رہے ہیں تو اس چیز کو آپ بہت انجوائے کریں گے سو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں انفرچنیٹلی اس کی ٹائم لائن اویلیبل نہیں ہے کہ یہ کب سٹارٹ ہوا تھا روڈ اور اس کو کب کمپلیٹ کیا گیا تھا لیکن یہ انرگوئی ریٹ کیا گیا تھا دوہزار سولہ فیوری کے مہینے میں ونگو ہلس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ جون جولائے کے مہینے میں ایون دو پہر کے ٹائم ادھر ٹریویل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو گرمی نہیں لگے گی یہ اتنی ٹھنڈی ہیلز ہیں اس روڈ کو بنے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں دوہزار سولہ میں اسے انرگوڑیٹ کیا گیا تھا یہاں سے ہیوی گاڑیاں جیسے کہ ٹرک اور کوچ بھی گزرتی ہیں لیکن بارش کے موسم میں جو مٹی اور پتھر ہوتے ہیں پہاڑوں پہ وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں اس وجہ سے کافی مشکل ہوتی ہے بارش کے موسم میں ادھر ڈرائیو کرنے میں تو دوستو یہ ہیں ونگو ہلس کے کروی روڈ اگر اس کا میں ایریل ویو آپ کو دکھاؤں تو وہ کچھ اس طریقے سے دکھتے ہیں اس تصویر میں دوستو اب ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں مولا گراس ہمیں آئے تھے اس راستے تھے اور یہ سیدھا راستہ جاتا ہے خوزدار اور یہ والا جو راستہ ہے یہ راستہ نکلتا ہے مولا چٹوک کے طرف تو آپ جب بھی آئیں تو یہ لنک روڈ لیجئے گا یہ آپ سیدھا نہیں چرہ جائے گا اب یہاں سے جو ہے وہ خوبصورت راستہ شروع ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں مولا گراس سے مولا چٹوک گیسٹ ہاؤس 53 کلومیٹر دور ہے اور ایسے کور کرنے میں آپ کے آرام سے 20 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں مولا چٹوک گیسٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد 30 سے 45 منٹ کا پیدر راستہ ہے جو کہ آپ کو وارٹر فال تک لے جائے گا پہلے کی نسبت یہ روڈ کافی خراب ہو چکا ہے لیکن ہر جگہ یہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہیں آپ کو اچھا روڈ ملے گا تو کہیں آپ کو یہ پیچز ملیں گے لیکن یہ روڈ ہے سکون والا مولا چٹوک میں کوئی بھی نیٹورک کام نہیں کرتا سوائے یو فون کے اور وہ بھی آپ کو کبھی کبھی سگنل ملتے ہیں اس وجہ سے آپ اپنی موبائل میں آف لائن میں ضرور ڈاؤنلوڈ کر کے جائیں یہاں سے کچھ چیزیں ہیں جو لازمی آپ مولا چٹوک لے کے جائیں ایک تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ وہاں پر ایساچ کوئی ہوتل نہیں ہے کبھی کبھار آپ کو کھانا مل جاتا ہے لیکن ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری بات آپ کو رہنے کے لیے وہاں پر گیسٹ آوس مل جائے گا کبھی کبھی وہاں پر رش ہوتا ہے لیکن آپ اپنے ساتھ ٹینٹ ضرور لے کے جائیں بیٹھنے کے لیے آپ اپنے ساتھ کوئی میٹ یا پھر چٹائی لے کے جائیں کیونکہ وہاں پر صرف پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں اور بیٹھنے کے لیے آپ کو کوئی نرم جگہ چاہیے ہوتی ہے اور سب سے لاسٹ میں ان موسٹ امپارٹنڈ کہ آپ اپنے ساتھ لائف جیکٹ ضرور لے کے جائیں سامنے مولا گاؤں آ چکا ہے اور اس کی ایک نشانی یہ ٹاور ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہاں سے نکلتے ہیں دو راستے ایک راستہ ہے کارپیٹٹ جو کہ مولا کی مارکیٹ سے گزرتا ہے اور دوسرا راستہ ہے شارٹ کٹ آف روڈ سیکشن ہے لیکن دونوں راستے آگے چل کے ایک ہی پوائنٹ پہ ملتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ لمبا چوڑا راستہ لے کے آتے ہیں اور کچھ لوگ شارٹ کٹ لیتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہاں سے آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا مولا گاؤں سے مولا چٹوک گیسٹ آوس تک پہنچنے کے لئے آپ نے ان ٹیروں کے نشان کو فالو کرنا ہے ورنہ آپ بلکل ہی بھول جائیں گے بھول بھولیا ہے یہ بلکل اس کے بعد آپ کو مرنا ہوگا ہتاچی روڈ سے نیو چٹوک روڈ جو کہ آپ آرام سے سمجھ جائیں گے جب وہ موڑ آ جائے گا تو یہ ہے وہ نیو چٹوک روڈ اس کے ٹریک کو اب کافی امپروف کیا گیا ہے پہلے یہ ٹریک کافی خراب تھا لیکن اب اس ٹریک کو سیدھا کر کے پتھر ڈال کے اس کو بہت امپروف کیا گیا ہے اور یہ ٹریک کافی ایزی ہے کرنا اس کے بعد آف روڈنگ کا آخری جو سیکشن ہے جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو یہ ہے سامنے گیسٹ آوس ہم نے اپنی گاڑی وہاں پر پارک کی ہے سامان وغیرہ ادھر ہی رکھا ہے بارکنگ والے کے پاس اب یہاں سے تیس سے پینتالیس منٹ کا پیدل راستہ ہے واٹر فال تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ راستہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ کو کئی بار پانی کو کراس کرنا پڑے گا کبھی اس پار کبھی اس پار آپ لائف جیکٹ اور رسی ضرور لے کر آئیں ادھر کیونکہ پانی شروع میں بہت بڑا ہے اور لائف جیکٹ کی آپ کو ضرورت پڑے گی دوستو سامنے مولا چٹوک پہنچ گئے ہیں میں آپ کو کلوزر ویو دکھاتا ہوں اس کا تو دوستو یہ تھی ہماری مولا چٹوک کی گائیڈ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک ملتے ہیں ایک اگلے وی لوگ میں اللہ حافظ